مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے جمعہ مسجد حرام بتاریخ انیس ربیو سانی چودے سو بیالیس ہجری بمطابق چار دسمبر دو ہزار بیس اسوی بعنوان مالی اور انتظامی بدعنوانی خطیب فضیرت الشیخ ڈاکٹر سعود الشریم حفظہ اللہ ترجمہ با آواز ڈاکٹر زل الرحمن تیمی ہر طرح کی تعریف بلند و بڑے اللہ رب العالمین کے لئے ہے جو سخت پکر اور قوت و جلال والا ہے اکیلے اسی کے لئے غلبہ اور کمال ہے اپنے بندوں پر نوادش و کرم کرنے والا ہے اسی کے لئے خالق ہونا اور حاکم ہونا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا اور اسی کے پاس پناہ لینا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک و ساجی اور ہم مثل نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ و رسول عمدہ خسلتوں اور بلند خسلتوں والے ہیں انہوں نے کہا اور جب کہا تو سچ کہا انہوں نے عمل کیا تو ان کا عمل سب سے بہتر مثال تھی اللہ تعالی کا درود و سلام نازل ہو ان پر ان کی ازواج و اصحاب اور آل پر اور ان پر جو ہر وقت اور ہر حالت میں ان کی راہ پر چلیں اور ان کے طریقے کی پیریوی کریں اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو اما بعد اے لوگو اللہ تعالی کا کما حقہ تقوی اختیار کرو اسلام کے مضبوط کڑے کو مضبوطی سے تھامو معاسی اور گناہوں سے بچو اس لیے کہ ان سے بچنا تمہارے لیے اصل ٹھکانے والی جنت کی کامیابی کا زینہ ہے ارشاد ربانی ہے ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے اللہ کے بندوں ہماری امت کے معاشروں میں سے کوئی معاشرہ نہیں ہے مگر اس کے افراد ایسی مالی بڑھوتری کا قصد کرتے ہیں جس کے چشمے سے وہ سہراب ہوں اور ایسے انتظامی پابندی کا قصد کرتے ہیں جو انہیں ترقی محنت اور کامیابی کے ماحول میں پہنچائے اس لیے کہ مال زندگی کی رگ اور انتظامیہ ڈسیپلین کی بنیاد ہے اور جب مالی شفافیت اور انتظامی امور میں شفافیت باہم ملتے ہیں تو ان دونوں کے ذریعے مالی اور انتظامی بدعنوانی کے سراخ بند ہو جاتے ہیں وہ دونوں سماج کی تیزی سے چلنے والی کشتی کو توازن، قناعت، امانت اور ذاتی منافع پر عام مفاد کو مقدم رکھنے کے کنارے پر لے جاتے ہیں جو کوئی بھی اسلام کی آسان شریعت پر غور کرے گا تو وہ اس میں ایسی چیزیں پائے گا جو دینی اور دنیوی امور میں لوگوں کی مدد کرتی ہیں اور اس میں ایسی چیزیں پائے گا جو بندہ اور رب کے مابین رشتے کو اور بندے کے اور اس کے سماج کے مابین رشتے کو درست کرتی ہیں ان رشتوں میں کوئی کمزوری نہیں آتی ہے کیونکہ ان میں ہر طرح کی درست کی قابل تعریف اور ہر طرح کا بگاڑ مضموم ہے جہاں بندہ اور اس کے رب کے مابین رشتہ باہمی درگزر اور معافی پر مبنی ہوتا ہے وہیں بندوں کے مابین ایک دوسرے کے ساتھ دنیوی تعلقات باہمی منافست اور تنازع پر مبنی ہوتے ہیں اسی کے دور کرنے اور اسی کا اضالہ کرنے کے لیے اسلامی شریعت انتظامی اور مالی بدونوانی کا خاتمہ کرنے کے لیے آئی ہے یہ دونوں بیماریاں کسی سماج میں داخل ہو جاتی ہیں تو اس کی امارت کو کمزور کر دیتی ہیں اس کے مزاج کو بگار دیتی ہیں اس میں عدم استحکام، ڈھیلاپن اور لاچاری پیدا کر دیتی ہیں جو ہر اس شخص کے لیے نمائع ہوتی ہیں جو دائیں بائیں متوجہ ہوئے بغیر دیکھتا ہے کوئی بھی اقل مند انسان قطع نسبات میں شک نہیں کرے گا کہ مالی اور انتظامی بدعنوانی اقتصادیات اور انتظامی امور کا تعون ہے زمین و اخلاق کا کینسر ہے تقدیر و کمائیوں اور حقوق کو حلاق کرنے والا ہے ایسے باشعور معاشرے جو اپنی طاقتوں اور سروتوں کے ذریعے بلندی اور ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں انتظامی امور میں امانت اور مال میں شفافیت کے اصول کو اپنانے کے مطابق ہی مضبط ریزلٹ ملتا ہے شفافیت بلا شک ایسی عمدہ صفت ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں کرے گا یہ عزت نفس عدل قناعت اور قلت تمہ سے مرکب ہے جو سب مل کر انفرادی اجتماعی اور اعتباری شخص میں ذاتی امانت کو مضبوط کرتے ہیں اور اس طریقے سے ذاتی امانت مضبوط ہو کر اس معاشرے میں اُبھرتی ہے اللہ کے بندوں مالیوں انتظامی بدعنوانی دونوں مختصر ترین عبارت میں یوں بیان کیے جا سکتے ہیں سربراہ مملکت نے بندوں کے مفاد کے لیے جسے کوئی عہدہ سونپا ہے وہ عوامی اثر و رسوخ کا غلط استعمال کرے وہ اس طرح کہ وہ مفاد عامہ کا خیال رکھنے کے بجائے خاص مفاد کے تبادلے کے لیے اس اثر و رسوخ کا استعمال کرے مالی بدعنوانی میں عوام کے اس مال کی بربادی ہے جس پر اسے امین بنایا گیا ہے اور اس کے استعمال میں اس بات کو اولیت نہ دینا ہے کہ اسے ان میدانوں میں خرچ کرے جن میں خرچ کرنے کے لیے سربراہ مملکت اور بادشاہ کی طرف سے امین بنائے گئے شخص کو ذمہ داری سونپی گئی ہے اس طرح کے مال کے سلسلے میں لوگوں کی دو قسمیں ہیں ایک قسم یہ ہے کہ گربڑی کرنے والا مال کو سرقہ اور ہیلے سے لے لے اور اس میں کسی چیز کی پرواہ نہ کرے بلکہ وہ یہ سمجھے کہ یہ اس کے لیے ایسا سہانہ موقع ہے جو چھوڑنے اور تاخیر کو قبول نہیں کرے گا دوسری قسم تعویل کرنے والوں کی ہے جو اس مال کو سرقہ اور لوٹنے کے نام سے نکال کر اسے حدیعہ مہنتانہ سہولتے وغیرے دوسرے ناموں کے تحت درج کرتا ہے بدعنوانی کرنے والا اپنی اس بدعنوانی کو ذہانت اور چمکدار لباس کا جو بھی چولہ پہنا دے اور اسے اس کے نام کے علاوہ جس نام سے بھی موصوم کر دے لیکن یہ ساری چیزیں اس کے عیب کو نہیں چھپا سکتی اور اس کی حقیقت میں سے کچھ بھی نہیں بدل سکتی انتظامی بدعنوانی میں اس کا بگاڑ ظاہری طور پر اس طرح واضح ہوتا ہے کہ لوگوں کی سہولت امتیاز اور کامیابی کو انتظامی ترجیح نہ بنائی جائے بلکہ بدعنوانی کرنے والا اس میں صلاحیت مندوں سے مواقع کو ضائع کر دے موقع پرستی کی روح کو پھیلائے اور اسر و رسوخ کا استعمال کرے تاکہ فرد کے ساتھ تعامل اس مقدار میں ہو جتنا وہ تعلقات رشتہ اور شخصی مفاد کا حامل ہے نہ کہ اس بنیاد پر جو اس کے اندر صلاحیت خدرت اور اولیت موجود ہیں اور یہ سب سماج کو مصبت پیش رفت کے معاملے میں پیچھے لے جانے والا نائنصافی کام کرنے اور پرفارمنس میں تردد کو شروع کرنے والا اور جدت تخلیقی صلاحیت اور ترقی کو ڈھانکنے والا ہے جس سے مفاد عامہ منفی اور ناکام صورت میں مناقص ہوتا ہے اس لیے کہ ان تمام چیزوں سے فرد یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ وہ اپنے مقاسد کو انتظامی خرد برد کے بغیر نہیں حاصل کر سکتا جیسے جانبداری کا سہارا لے کر اور انہوں کے سامنے مفادات کے راستے کو بند کر کے جو اس سے زیادے مستحق ہیں یہاں تک کہ اس کی وجہ سے نقصان اٹھانے والا اس کے بغیر اپنی حجت کو پوری کرنے کی استطاعات نہیں رکھتا ہے اس کے بغیر سفر کرنے کی استطاعات رکھتا ہے نہ تعلیم کی اس کے بغیر تجارت کی اجازت رکھتا ہے نہ علاج کی اور نہیں اپنے کاموں کو پورا کرنے کی اگر اگر اس بدعنوانی پر ذہن لگانے والے اپنی ذہانت کو ان چیزوں میں لگائیں جو ان کے سماج کو فائدہ پہنچائے اور اپنی ذمہ داریوں کو کما حقہو انجام دیں تو وہ سماجوں کے ابقری افراد اور اس کے معماران میں سے شمار ہوں گے نہ کہ اس کی بنیادوں کو ہلانے اور اسے منہی منحدم کرنے والے پاورے تو وہ دل کس قدر گھناونے ہیں جو صرف نقصان دے اور نقصان پہنچانے والے مفہوموں کو دھو رہے ہیں اور یہ اللہ جلل شانہو اور پھر سربراہ مملکت کے لیے عظیم خیانتوں میں سے ہے جس نے انہیں مال اور انتظامیہ پر امین بنایا ہے اس لیے کہ مالی گڑھ بڑی عام مال کی بربادی ہے اور انتظامیہ کی بدعنوانی عام سماجی انصاف کو ضائع کرنا ہے اور اللہ تعالی بدعنوانی کو پسند نہیں کرتا اللہ آپ سب کی حفاظت کرے پھر جان لو کہ جو کچھ ذکر کیا گیا اس کا خلاصہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ فساد یعنی بدعنوانی ایسا لفظ ہے جسے درست زبان اور شفاف کان نہ کرتے ہیں اور وہ درستگی کی زد ہے وہ ایسی جلانے والی آگ ہے جو برہتری اور ترقی کو کھا جاتی ہے سماجوں کے اقتصادیات اور ان کے اداروں کو ایسا بھوسہ بنا دیتی ہے جسے باطل اہدوں اور دینی پہلو سے خالی نفوس والوں کی ہوا اڑا دیتی ہے مفاد عامہ کے تئین ذمہ داریوں کے سلسلے میں افراد کے اندر احساس کے ختم ہونے سے مالی اور انتظامی بدعنوانی پھیلتی ہے تو وہ اپنے آپ کو نگرانی سالمیت اور انصاد انصداد بدعنوانی کے اداروں کا آئینہ نہیں بناتا ہے اور اپنے نفس کو اس بات کا مقلف نہیں بناتے ہیں کہ بدعنوانی کے انصداد کے مخصوص اداروں اور بدعنوانوں کے بارے میں خبر پہنچانے میں سواب کی امید رکھیں اور یہ بات درست ہے کہ سستی برتنا اور بدعنوانی کے راز کو فاش کرنے اور اس کے بارے میں بتانے کے بجائے سلامتی کو ترجیح دینا فساد کی عمر کے لمبی کرنے اور اس کے وزن کو بڑھانے اور پھر اسے متکبر بنانے کا ظاہری سبب ہے اس لیے کہ انسان جب مالی اور انتظامی بدعنوانی کو اپنی ناک سے اندر کھیچتا ہے تو وہ اس کا ایسا عادی ہو جاتا ہے کہ صاف ہوا کے ذریعے سانس لینا اس کے لیے کافی نہیں ہوتا تو وہ موقع کو غنیمت جاننے کی صورت میں لو اور دو والی عبارت کے ذریعے باہمی مساحلہ مسالہ حد کی بنیاد رکھتا ہے اور بسا عوقات اس کی لالچ اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ اس کے ذریعے صرف ایک عبارت لاو اور لاو کو ہی جانتا ہے تو وہ اپنی جیب کو بھرتا ہے اور اپنے عیب کو چھپاتا ہے اور اس حد درجہ حریص شخص کی طرح ہو جاتا ہے جو کھاتا ہے لیکن آسودہ نہیں ہوتا ہے یا اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جو نمکین پانی پیتا ہے لیکن اس کے پینے سے پیاس میں صرف اضافہ ہی ہوتا ہے تو یہ لوگ اور ان کے ہممثل ایسے ہیں کہ دینی پہلو نے ان کے دلوں کے شغاف کو نہیں چھوا نہ ہی قرآن کی وعید نے انہیں ڈرائیا اور نہ ہی سنت کی تنبیح نے انہیں روکا تو ایسے لوگ اس بات کے حق دار ہیں کہ ان کے سلسلے میں وہ قول صحیح ہو جو امام مالک نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ کے ذریعے اس چیز کو روکتا ہے جسے قرآن کے ذریعے نہیں روکتا ابن الخاسم کہتے ہیں کہ میں نے مالک کو کہا کہ یزاغ کا کیا معنی ہے تو انہوں نے کہا روکنا اللہ کے بندو اور اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا قول ہے سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرند میں سے جمع کیے گئے ہر ہر قسم کی تو وہ روکے جاتے تھے یعنی وہ روکے جاتے تھے اور ان میں سے آگے والا پیچھے والے کو آگے بڑھنے سے روکتا تھا قرطبی نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے اس آیت میں امام اور حکام کے لیے ایسی اتھارٹی کے اختیار کرنے پر دلیل ہے جو لوگوں کو روکے اور ان میں سے باز کو باز پر دست درازی کرنے سے منع کرے حسن بسری نے کہا ہے لوگوں کے لیے کوئی اتھارٹی ہونی ضروری ہے یعنی ایسا بادشاہ جو انہیں روکے اے لوگوں اسی وجہ سے اللہ تعالی نے مسلمانوں کے سربراہن مملکت کے کندے پر بدعنوانی کے خاتمے اور اس کی جروں کو اکھارنے اور حضم و عظم سے اسے دور کرنے کے ذمہ داری رکھی ہیں یہ پبلک کے مال اور اس کی کمائیوں کی حفاظت اور اس غیر مشروع کمائی کو روکنے کے لیے دینی ذمہ داری اور ملکی فریضہ ہے جو عمل کے آداب اور رزق کے حصول کے لیے ہمارے دین حنیف کے ذریعے لائی گئی شریعت کے منافی ہے اس لیے کہ حلال مال کا حساب ہوگا اور حرام مال پر اقام ہوگا اللہ جل و عالی کا ارشاد گرامی ہے اے ایمان والو اللہ تعالی نے جو پاکی جیسے چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو بے شک اللہ تعالی حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور اللہ تعالی نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ اور اللہ تعالی سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن عظیم میں برکت عطا فرمائے اور اس میں جو آیتیں اور ذکر حکیم ہیں ان سے ہمیں اور آپ کو فائدہ پہنچائے میں اللہ رب العالمین سے اپنے لئے آپ سب کے لئے مغفرت طلب کرتے ہیں اسی سے مغفرت طلب کرو اسی کی بارگاہ میں توبہ کرو اور میرا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لئے ہے بہت زیادہ پاکیزہ اور مبارک تعریف جیسا کہ ہمارا رب پسند کرتا اور راضی ہوتا ہے اور میں درود و سلام بھیجتا ہوں اس کے بندے اور اس کے چونید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اما بعد سماجوں کے لئے مالی اور انتظامی پابندی چیڑیے کے دو پروں کی طرح ہیں وہ ان دونوں کے بغیر درست طریقے سے اڑھی نہیں سکتا جب اس کے دونوں پر یا ان دونوں میں سے کسی ایک میں خلل واقع ہو جاتا ہے تو لازمی طور پر پر پرندہ گر جاتا ہے اور جس کے بغیر کوئی چارہ ایکار نہیں ہوتا اور پھر وہ صحیح طریقے سے ار نہیں پاتا جس چیز میں کوئی جھگڑا نہیں ہے وہ یہ کہ سماج میں اس طرح کی آفت کا پھیلنا ایسا ہے کہ اس کے بڑھنے کی صورت میں وہ ہر چشمہ اور سوتے تک پھیل جائے گا وہ مفاد عامہ کے لئے اپنی صلاحیتوں کے اثر کو پروان نہیں چڑھائے گا جو سماج کے لئے فاقہ پشراپن جانبداری اور موقع پرستی کے حملے کو دعوت دے گا اس کے حلقوں میں حسد بغض اور کینے کی آگ بھڑکے گی اسی وجہ سے مال یا انتظامیہ کے ذمہ دار کے لئے ضروری ہے کہ اپنے نفس کو اپنی رغبتوں اور اپنے عمل کی ادائیگی کے مابین عمدہ توازن قائم کرنے پر تیار کرے شبہات کو ان دونوں کے درمیان داخل نہ ہونے دے اس بات کا ادراک کرے کہ مالی و انتظامی سلامتی کی اہم راہوں میں ایسے گورننس کے اصول کو مضبوط کرنا ہے جو فرد کے لئے کوئی ایسی راہ نہ چھوڑے جو اسے ایسی چیز میں مبتلا کرے جس کی تی تعریف نہیں کی جا سکتی چونکہ مالی بدعنوانی انجام نہیں پاتی ہے مگر رشوت دینے والے رشوت لینے والے اور درمیانی کے ذریعے اور ان سب کے بارے میں لانت وارد ہوئی ہے اور جو لانت وارد ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کبائر گناہوں میں سے ہے جیسا کہ معتبر اہل علم نے اس کے سلسلے میں عام طور پر بیان دیا ہے ترمیزی اور عبودعود میں ہے کہ اللہ کے رسول سلم نے رشوت دینے اور رشوت لینے والے لانت بھیجی ہے اور ایک روایت میں ہے رائش ہوا ہے جو رشوت لینے اور دینے والے کے مابین ہوتا ہے اللہ کے رسول سلم نے بنی سلیم کے صدقات پر ایک شخص کو عامل بنایا اس کا نام اب اللطبیہ تھا جب وہ آیا تو آپ نے اس کا حساب کیا تو اس نے کہا یہ آپ کا مال ہے اور یہ حدیعہ ہے تو اللہ کے رسول سلم نے فرمایا کیوں نہیں تم اپنی ماباپ کے گھر میں بیٹھے رہے اگر تم سچے ہو تو ایسی صورت میں بھی تمہارے پاس یہ حدیعہ آ جاتا پھر کہا اللہ تعالیٰ کے حمد و سنا بیان کی پھر کہا اما بعد میں تم میں ایک شخص کو اس کام پر عامل بناتا ہوں جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے ولی بنایا ہے پھر وہ آتا ہے اور کہتا ہے یہ تمہارا مال ہے اور یہ حدیعہ ہے جو مجھے حدیعہ کیا گیا ہے تو کیا اگر وہ اپنے باپ ماں کے گھر میں بیٹھا ہوتا تو کیا اس کے پاس یہ حدیعہ پہنچتا اللہ کی قسم تم میں کا کوئی بھی کچھ بھی بغیر حق کے نہیں لے گا مگر وہ قیامت کے دن اسے اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو میں ضرور بھی ضرور جانتا ہوں کہ تم میں سے ایک شخص کو جو اللہ تعالیٰ سے ملے گا اور وہ اونٹ کو اٹھائے ہوئے ہوگا اور اس کی آواز نکل رہی ہوگی یا گائے کو اٹھائے ہوئے ہوگا اور اس کی آواز نکل رہی ہوگی یا بکرے کو اٹھائے ہوئے ہوگا اور وہ زور سے ممیارہ ہوگا پھر آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا یہاں تک کہ آپ کے بغل کی سفیدی دیکھائی دینے لگی آپ فرما رہے تھے کیا میں نے وہاں تک پہنچا دیا جہاں تک میری نگاہ دیکھ رہی ہے اور میری کان سن رہی ہے مسلم نے عادی بن عمیرہ الکندی سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا میں نے تم میں جس کسی کو بھی کسی کام پر عامل بنایا اور اس نے ہم سے ایک دھارا یا اس سے بھی معمولی کوئی چیز چھپائی تو وہ اس کے گردن میں لٹکا ہوا ہوگا جسے وہ لے کر قیامت کے دن آئے گا ابھی حمید السائیدی کی روایت ہے کہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاملوں کے حد یہ رشوت ہے اسے احمد نے روایت کیا ہے اور اللہ تعالی نے سچ فرمایا اور قول کی اعتبار سے اللہ تعالی سے سچا کون ہوگا ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا